موڈی سرکار کے غیرائنی اقدام کے خلاف پاکستان بھر میں یوم استحصال منایا گیا ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بجائے گئے شہر شہر قریہ قریہ کشمیریوں سے اظہار ایک جہدی کا مظاہرہ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی اسلام آباد میں شبلی فراز کی زیر خیادت ریلی کراچی میں پی ٹی آئے کا سکھر تک ٹرین مارچ مزفر آباد میں بھی ریلی عزر آزم عمران خان کی مزفر آباد آزاد کشمیر میں یوم استحصال ریلی میں شرکت عمران خان نے کشمیریوں کی یاد میں مزاحمت دیوار کا افتتاح کیا عزر آزم کو مزاحمت دیوار سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی سادر اور وزر آزم آزاد کشمیر علی امین گنڈا پور اور محید یوسف بھی عمران خان کے ہمراہ تھے کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا اختتام صرف آزادی ہے موڈی نے پاکستان کے خلاف نفرت کی بنیاد پر الیکشن جیتا بھاری ایک سریعت سے الیکشن جیتنے پر موڈی نے کشمیر کی حصیت تبدیل کی موڈی سمجھتا تھا کہ بھارت بڑی معیشت ہونے کے باعث دنیا خاموش رہے گی وزر آزم عمران خان کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس میں خطاب بولے ہم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی بھارت کو کہا آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دو اٹھائیں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس وزر آزم عمران خان کی خصوصی شرکت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے شہید کشمیریوں کے لیے دعا مغفرت وزر آزم آزاد کشمیر راجہ فارو خیدر نے مضمتی قرارداد پیش کی سپیکر شاہ غلام خادر کہتے ہیں پانچ اگست کے بعد بھارتی اقدام کی پوری دنیا نے مضمت کی عبد الرشید ترابی کہتے ہیں کہ وزر آزم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اجاگر کیا وزر آزم آزاد کشمیر راجہ فارو خیدر کہتے ہیں کہ آج موڈی کے خطرناکہ زائم کھل کر سابنے آ رہے ہیں موڈی سب کے لیے خطرہ ہے پاکستان سے امید ہے وہ درنوں کے سابنے ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا بھارت کشمیریوں کے نسل کشی کرنا چاہتا ہے جب تک کشمیری زندہ ہیں اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں گے جنگی بنیاد پر سفارتی مہاز آرائی کی ضرورت ہے یوم استحصال کشمیر پر مظفر آباد میں وزر آزم آزاد کشمیر راجہ فارو خیدر کی ذریع قیادت یون مبسر مشن ریلی احتجاج یاداشت بھی پیش کی گئی ریلی میں ویمبران قانون ساز اسمبلی سمیت سیاسی جماعتوں کے رمائندگان نے شرکت کی راجہ فارو خیدر کہتے ہیں بھارت غیرائنی اقدامات سے مقبوضہ کشمیر پر جابرانہ تسلط قائم نہیں رکھ سکتا کشمیری بھارت سے مکمل آزادی تک اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے 24 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا بھارت نے اقوام متحدہ سے استسواب رائے کرانے کا وعدہ کیا تھا پاکستان نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا مگر بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کی اور بنیادی حقوق پامال کیے صدر عارف علوی کا سینر سے خطاب بولے آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں سینرچ میں کشمیریوں کے ساتھ ہزار ایک جہدی کی قرارداد منظور وزر خرجہ شاہ محمد قریشی نے ایوان بالا میں قرارداد پیش کی شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کی ہماکتوں نے مسئلہ کشمیر کو خود بین القوامی سطح پر اجاگر کیا بین القوامی میریا نے بھارت پر جس قدر تنقید کی اس کی مثال پہلے نہیں ملتی پوری کشمیری قوم نے بھارت کے پانچ اگست کے اقتماعات کو یک سر مسترد کر دیا آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتا عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر سو رہی ہے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا بابر آوان کا سینٹ میں اظہار خیال شہری رحمان بولی کشمیر پر دنیا کا سب سے بڑا خبزہ اور کرفیو ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے کرفیو کے علاوہ کرونا کی وجہ سے کشمیری ہستہ